صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول فرمایا تو مکہ کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی اپنے پرائے ہو گئے جان نچھاور کرنے والے جانی دشمن بن گئے ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا ان کے لیے حد درجہ مشکل ہو گیا مجبور ہو کر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سے اجازت طلب کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ جو جذبہ آپ کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہوا ہے اس کو عملی جامع پہنانے کا موقع آزادی کے ساتھ ہمیں اس سرزمین میں نہیں مل لہا ہے آپ کی اجازت ہو تو ہم مکہ کو چھوڑ کر ایسے ماحول کے اندر بودھ و باش اور رہائش اختیار کر لیں جہاں ہم آزادی کے ساتھ مذہبی شعائع پر عمل کر سکیں جنانچہ سب سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت حبشہ کی جانب حجرت فرماتی حبشہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا جو حکمرہ ہے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھنے والا ہے اس لیے مسلمانوں نے اپنے لیے بہتر مقام حبشہ کو تصور کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت وہاں گئی اور حسب توقع آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہبی شعائع کو ادا کرنے لیں پھر حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے بھی لوگ آیا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دور دراز سے آنے والے قبائل کے ذمہ داروں سے گفتگو فرماتے تھے اور دین کی دعوت دیا کرتے تھے ماحول اگرچہ سازگار نہیں تھا خلعام اللہ کے دین کی باتیں کرنا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے مرادف تھا لیکن پھر بھی موقع تلاش کر کے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اس امانت کو انسانیت تک منتقل فرماتے تھے جس کا امین اللہ نے آپ کو بنایا پہلی مرتبہ مدینہ کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تقریباً گیارہ آدمی مشرف بے اسلام ہوئے اور مدینہ میں جا کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے اہل مدینہ کو واقف کر آیا اور آپ نے جو پیغام ان تک پہنچایا تھا ان صحابہ نے وہ پیغام مدینہ کے دوسرے لوگوں تک پہنچایا اگلے سال کچھ اور لوگ آئے ان پر بھی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے محنت کی وہ بھی مشرف بے اسلام ہوئے رفتہ رفتہ مدینہ منورہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کے ہم نوا تھے آپ کے ہم فکر تھے آپ کے ہم نظریہ تھے اور آپ کے لئے نسرت و تعاون ہر طرح کا نسرت و تعاون پیش کرنے کے واسطے تیار رہنے والے ماحول اچھا بننے لگا مدینہ منورہ کا تو صحابہ کی جماعت مدینہ کی جانب بھی ہجرت کرنے لگ اور جب حبشہ گئے ہوئے صحابہ کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کا ماحول بھی ہمارے لئے سازگار ہو رہا ہے تو وہاں جو صحابہ تشریف لے گئے تو وہ بھی مکہ مکرمہ واپس آئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے صحابہ کی روانگی تو پہلے سے جاری تھی لیکن پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرمات کفار مکہ کوئی اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ صحابہ مکہ چھوڑ کر جا کیوں رہے کون سے ایسی لالچ ان کو دی گئی ہے کون سے ایسے سبز باغ ان کو دکھائے گئے ہیں کہ یہ اپنے گھربار کو زمین و جائدات کو کاروبار اور اشتدار سب کو چھوڑ کر یک لخت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر یہ سب یہاں سے چلے گئے تو ہم تختہ مشک کسے بنائیں ظلم و زیادتی کا بازار ہم کس پر گرم کریں گے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی قیمت پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اپنے سارے دھندولت کا سودہ کر کے بھی اگر معاہدہ کر کے ان کو جانا پڑتا تھا تو اس معاہدے کے مطابق وہ چلے جایا کرتے ہیں بیسیوں واقعات ہیں اس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب یہ صورتحال عام ہوئی تو کفار مکہ کو یہ بھنک لگی کہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر رہے اب تو ان کی تشویش اور بڑھ گئی کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے ان کی زبان میں وہ مٹھا شیرین اور تاثیر رکھیے کہ جہاں جا کر وہ لوگوں سے گفتگو اور باتچیت کریں گے لوگوں کے سر پر ان کا جادو چڑھ کر بولے گا اور لوگ ان کے گرویدہ اور غلام بن جائیں گے اور ہمارے خلاف ایک مضبوط جماعت اور جتھا تیار ہو جائے گا اس لیے وہ کسی قیمت پر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کو مکہ مکرمہ سے باہر جانے نہیں دینا چاہتے دار الندوہ میں انہوں نے بھی مشورے کی مجلس بلائی اور اس بات پر غور کیا جانے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے برپا کی جانے والی لڑائی کا مقابلہ کیسے ہو محمد کے جادو کو کیسے توڑا جائے محمد کا مقابلہ کیسے کیا جائے مشورے کی مجلس شروع ہوئی تو شیخ نجدی کے لبادے میں اور شکل میں ابلی سے لعین بھی اس مشورے کے اندر شامل ہو گئے اللہ کے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر کے خلاف مشورہ ہو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں اور سادشے ہو رہی ہو اور شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو یہ ممکنی نہیں وہ تو سروے سروہ اور چودھری بن کر اس مجلس مشورے میں بیٹھ گیا لوگوں نے رائے پیش کی کہ مقابلہ کیسے کیا جائے ایک رائے یہ آئی کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو شہر بدر کر دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے نہ یہاں رہیں گے نہ ان کی باتیں سننے کا موقع ملے گا نہ ان سے مقابلہ آرائی ہوگی یہ چاہے جہاں جائے وہاں اپنا کام کرے ہمارے درمیان سے چلے گا یہ رائے جب مجلس کے اندر آئی تو شیطان نے اس رائے کی ڈٹ کر مخالفت کی اور کہا کہ دیکھو بھول کر اس منصوبے کو عملی جامع مت پہنا دینا اس لیے کہ محمد اگر یہاں سے باہر گئے تو ان کی زبان میں جو تاثیر ہے ان کی شخصیت میں جو کشش اور جازبیت ہے وہ سب کا دل موہ لیتی ہے اور سب کو گرویدہ بنا لیتی ہے وہ جہاں جائیں گے اپنا میدان تیار کر لیں گے اور پھر تمہارے خلاف ایک مضبوط محاص تیار ہو جائے اس لیے اپنے پیروں پر کلہاری مارنے کے لیے یہ رائے منصوبے کی شکل میں پیش مت کرو دوسری کوئی رائے آئے چنانچہ دوسری رائے آئی کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو پابند سلاسل کر دیا جائے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے کھانا پینا تک نہ پہنچایا جائے بشری ضروریات کے لیے بھی آپ کو باہر نہ نکلنے دیا جائے یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ گھڑ گھڑ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس رائے کی بھی شیطان نے مخالفت کی اور کہنے لگا کہ محمد سے تمہاری چاہے جتنی دشمنی ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ محمد مکہ مکرمہ کے ایک معزز قبیلے کے بنیادی رکن ہے اور وہ مضبوط قبیلہ مانا جاتا ہے جب تم محمد کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو قبیلے کی جو عصبیت ہے وہ جاگ جائے گی چاہے قبیلے کے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم فکر اور ہم نظریہ نہ ہوں لیکن جب وہ اپنے قبیلے کے ایک معزز فرد کے ساتھ یہ معاملہ دیکھیں گے تو وہ اس کو کبھی روانی رکھیں گے اور ان کا قبیلہ آج تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے یہ کام کر دیا تو سارا قبیلہ تمہارے خلاف آجائے گا اور تمہارے منصوبے مٹی میں مل جائے اس لیے یہ کام مت کرنا تیسری رائے ابو جہل نے پیش کی کہ اگر یہ دونوں رائے قابل قبول نہیں ہیں تو پھر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے قبائل آباد ہیں ان قبائل کی نمائندگی کے طور پر ہر ہر قبیلے سے ایک پہادر نوجوان کو لیا جائے اس کو مسلح کیا جائے ہتیار بند کیا جائے اور پھر گھات لگا کر یک بار کی سب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام پر حملہ آور ہو جائے قصاص ہم میں سے کسی کو دینا نہیں پڑے گا دیت دینی ہوگی مل جل کر دیت ادا کر دی جائے اس رائے کو شیطان نے بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دے اور کہا کہ بس یہی توڑ ہے محمد کی لڑائی کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس رائے کو عملی جامع پہنانے میں لگ جاؤ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اس مجلس کے اندر کہ اب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام پر یک بارگی حملہ کیا جائے گا افراد تیار کر لئے گئے اور حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کے دولت خانے کا محاصرہ کروا دیا گیا رات کے آخری پہر میں معمول کے مطابق جب آپ نکلیں گے مسجد کی طرف جائیں گے یا اپنی ضرورت کے لئے باہر تشریف لائیں گے تو اس اندھیرے میں سب ایک بار آپ پر حملہ آور ہوں گے اور نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر گئے وہ رات بھی آ گئی جس میں انہوں نے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامع پہنانے کا ارادہ کیا لیکن اللہ کی شان بھی نرالی ہے جس کا ناصر و حامی اللہ و ساری دنیا مل کر اس کا بال میکہ نہیں کر سکتے اسلام دشمن طاقتیں سادشیں کر رہی ہیں پلاننگ کر رہی ہیں منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنا رہی ہیں اور دوسری طرف اللہ اپنے حبیب تک ان ساری سادشوں کی خبر جبریل علیہ الصلاة والسلام کے دریئے پہنچا دیتے ہیں کہ یہ یہ منصوبہ بندیاں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور اب ہماری طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں محرم کے مہینے سے جس حکم کا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام انتظار فرما رہے تھے وہ سریح حکم اس موقع پر اللہ پاک کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو ملا اور قرآن پاک میں صاف کر دیا گیا کہ یہ سادشیں کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم حفاظت کے ساتھ آپ کے اس سفر کو مکمل کرائیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ کفار آپ کے خلاف سادشیں کر رہے تھے کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے مقیت کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلاوتن کر دیا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وہ اپنی پلانی کر رہے تھے اور اللہ ان کی سادشوں کی توڑ کے لیے تدبیر فرما رہے تھے اور اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا اس کائنات میں کوئی ہوئی نہیں سکتا چنانچہ کیا ہوا بار بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ رات کے اس پہر میں جو ان دشمنوں کی طرف سے حملے کا عین وقت تھا تاک میں لگے ہوئے تھے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام رات کے اسی پہر میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اپنی جگہ سیدنا حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عن کو لٹاتے ہیں اپنی مٹھی میں مٹھی لیتے ہیں اور جو حملہ آور آپ پر حملہ کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان سب کے سروں پر مٹھی ڈالتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام بحفاظت ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں آنکھیں ان عقل کے اندھوں کی کھلی ہیں لیکن پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ان کو دکھائی نہیں دی آنکھوں میں بینائی پیدا کرنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے وہ چاہے گا تو کھلی ہوئی آنکھیں دیکھیں گی نہیں چاہے گا تو آنکھیں لاکھ کھلی ہوئی ہوں کچھ اس کے اندر سمائے گا نہیں کچھ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو کچھ دیر کے بعد ایک صاحب اور گزرے پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے انہوں نے کہا کہ اپنی عقل پر ماتم کرو جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کب کے تمہارے درمیان سے جا چکے اور دیکھو اپنے سروں پر مٹی تمہارے سروں پر رکھے گئے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم تو اتنی تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس کے انتظار میں کھڑے ہیں وہ ہمارے درمیان سے نکل بھی گیا دوڑ کر گئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پتہ لگایا تو دیکھا گیا کہ آپ کے بستر پر کوئی شخصیت سر سے پیر تک چادر تانے ہوئے آرام فرما ہے کہنے لگے کہ محمد تو یہی ہے ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے لیکن جب صبح ہوئی اور اس بستر سے پیغمبر علیہ السلام کے بجائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تشریف لائے تب ان کو یقین آیا کہ ہماری سادشیں اور منصوبیں مٹی میں مل گئے اور اللہ اپنے حبیب کو بحفادت یہاں سے نکال لیں آپ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ان کو ساتھ لیا وہ بھی تیار بیٹھے مزاج نبوت سے عاشنا تھے واقف تھے ارادہ اگر پیغمبر علیہ السلام کا پہلے سے ہجرت کا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سواریاں بھی تیار کر رکھی تھی توشہ بھی عارضی طور پر تیار تھا فوراں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہو گئے اور پھر کتنا مشقت بھرا سفر ان حضرات نے مدینہ منورہ تک تے کیا ہے اس کی تفصیل بتانے کے لیے یہ مختصر سا وقت قتن نہ کافی چلتے چلتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے سنگلاغ زمین ہیں کاٹے دار پودے اس زمین پر ہیں پتھریلی زمین ہے پیدل چلنا پڑ رہا یہاں تک کہ جب پیغمبر علیہ السلام چلنے میں پریشانی محسوس کرنے لگتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھوں پر سوار کر کے نبی کریم علیہ السلام کو محفوظ مقام تک لے جاتے اور پھر غار سور میں کیا ہوتا ہے کیسی فدائیت کا اور جانساری کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہوتا ہے یہ واقعات پڑھے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے ان جیسی زندگی کا عکس اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات حجرت ہو یا پیغمبر علیہ السلام کا یہ واقعہ حجرت ہو یہ سبق ہے میرے بھائیوں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کی رضا کے واسطے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہو